ملک بھر میں دفعہ 144 کا نفاظ اور تمام مذہبی اجتماعات اور محافل پر بھی پابندی آئی سلطان الفقر حاؤس خان کا سلسلہ سربرکادری میں اتوار کی محافل بھی 12 اپرل تک ملتوی اس کے علاوہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الکتس سے ملاقات پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی تحریک دعوت فقر پاکستان نے 21 مارچ 2020 کو منعقد ہونے والی محفل ملاد مصطفیٰ و سلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ ملتوی کر دی تحریک دعوت فقر کے اہم ترین شعبہ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کی تشکیلے نو عبد الرحمن سربرکادری کو شعبہ کا نائب نگران مقرر کر دیا گیا عبد الرحمن نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا تحریک دعوت فقر ٹی وی پہ خوش آمدی میں ہوں محمد سحیب مانت سربری قادری تحریک دعوت فقر ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی ایک وقفے کے بعد دیکھتے رہیے تحریک دعوت فقر نیوز کرونا کے وار پوری دنیا میں جاری ہیں یورپ، چائنہ، امریکہ، متحدہ عرب امارات سمیت دنیا بھر میں کرونا نے معمولات زندگی کو بے حد متاثر کیا ہے لوگ گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے ہیں اسی کرونا وائرس کے پیش نظر اور اس خطرناک وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان نے ملک بھر میں دفعہ 144 کے نفاظ کا اعلان کیا جس کے مطابق کسی بھی جگہ پہ لوگوں کا حجوم اکٹھا نہیں ہو سکتا اس پابندی کا اعلان حکومت پاکستان کی جانب سے 14 مارچ کو جاری کردہ نوٹفیکشن میں کیا گیا اس کے مطابق تمام مذہبی محافل اور اجتماعات پر بھی پابندی آئد کی گئی ہے تحریک دعوت فقر پاکستان کی انتظامیہ نے 21 مارچ کو منقید ہونے والی محفل ملاد بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ ملتوی کا دی اس کے علاوہ خان کا سربرکادری میں اتوار کی تمام محافل پر پابندی کے ساتھ ساتھ سلطان العاشقین ہاؤس میں بھی ملاقات کے لیے آنے والوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی آئد کر دی گئی ہے ناظرین کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ کس طرح پھیلتا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں ڈاکٹر حسنین محبوب سربرکادری کی اس خصوصی ریپورٹ میں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر حسنین محبوب ہے اور آج ہم کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ بنیادی سوال ہیں جن کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ کرونا وائرس اصل میں ہے کیا؟ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ جانوروں میں عام طور پر انفیکشن کرتا ہے خصوصاً چمگادروں میں اور پوسیبیلٹی ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ جانوروں سے اب انسانوں کے اندر انفیکشن جو ہے وہ اب کر رہا ہے اور یہ چین کے شہر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب یہ پوسیبیلٹی ہی ہے کہ یہ چمگادروں سے انسانوں کے اندر اب یہ وائرس انفیکشن کرنا اس نے شروع کر دیا ہے اس سے پہلے بھی یہ وائرس جو ہے وہ سارز کرونا وائرس ٹو کے نام سے بھی پہلے بھی یہ انفیکشن اس کی وجہ سے ہو چکے ہیں تو اب یہ دوبارہ سے جو ہے اب دوہزار بیس کے اندر اور اس سے پہلے دوہزار انیس کے اندر میں چین کے اندر اس کا جو ہے وہ وہاں سے یہ وائرس جو ہے وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہوا جس کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈیکلیئر کر دیا ہے جسے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کے تمام جو ہے وہ ملکوں کے اندر پھیل چکا ہے تو ناظرین اب اس کا جو ہے نیا نام جو اس کو دیا گیا ہے وہ کووڈ نائنٹین ہے جو یہ بیماری کر رہا ہے انسانوں کے اندر تو یہ تو کرونا وائرس کے حوالے سے ہو گیا کہ یہ وائرس کیا ہے اور کس طرح یہ دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے ایک فر سے دوسرے فر کو پھیل رہا ہے عام طور پر جو ہے یہ ہوا کے اندر جو ہے وہ کھانسنے کی وجہ سے یا چھینکنے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈروپلیٹس کی فارم میں جو ہے وہ ہوا میں مولک ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی مریض جو کہ اس وائرس میں ممتلا ہو کسی جگہ پہ ہاتھ لگاتا ہے یا چھینکتا ہے یا کھانستا ہے اور مختلف جو سرفیسز ہیں اس کے اوپر یہ وائرس جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتا ہے اور تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے تک یہ مختلف جو ہے وہ سرفیسز پہ اٹیچ رہتا ہے تو ایسا کوئی ہیلڈی بندہ جس کو یہ بیماری نہیں ہے اگر ان سرفیسز کو یا اس جگہ پہ یا اس بندے سے جس کو انفیکشن ہے ہاتھ ملاتا ہے یا مسافہ کرتا ہے یا کسی بھی طرح اس سے کانٹیکٹ میں آتا ہے یا ایسی کسی جگہ پہ جہاں پہ وائرس موجود ہو وہاں پہ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو یہ آپ کی میکس میمبرینز کے ذریعے سے جیسے کہ یہ آپ کا موں، ناک، آنکھ اور کان کے رستے سے جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اور عام طور پر یہ زیادہ تر جو ہے وہ پیپڑوں کو انوال کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے تو ناظرین اب اس کی علامات کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں کرونا وائرس کی علامات جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں عام نزل زکام کی طرح جو ہے سب سے پہلی علامات اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں بخار ہو سکتا ہے بخار کے ساتھ کھانسی ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں میں جو ہے وہ سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے اسی فیصد افراد کے اندر جن کے اندر جو ہے ان کا قوت مدافیت کا سسٹم اگر صحیح کام کر رہا ہے تو یہ خود بخود سپونٹینیس لی جو ہے اپنے آپ ہی یہ بیماری ریزولو ہو جاتی ہے اور جس طرح کہ عام طور پر ایک نزلہ زکام جو بندے کو ہوتا ہے اسی کے سمٹمز اس میں شو ہوتے ہیں اور یہ خود بخود ہی ریزولو ہو جاتی ہے بیس فیصد لوگوں میں یا زیادہ عمر کی لوگوں میں یا ایسے لوگوں میں جن میں قوت مدافیت کم ہے جن کی یا وہ کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافیت کم ہو جاتی ہے ان میں یہ زیادہ قطرناک حد تک جو ہے وہ بیماری کاؤز کرتا ہے جس میں کہ ان کا سانس کا مسئلہ ہونا تیز بخار ہونا جو ہے یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں لیکن اسی فیصد لوگوں میں جو ہے یہ خود بخود ریزولو کر جاتا ہے تو یہ تو اس کی علامت ہوگی نزلہ زکام خانسی بخار اور سانس میں دکت ہونا یہ اس کی علامت کے حوالے سے بات کر لیا ہم نے کچھ میس کنسپشنز ہیں کچھ میٹس ہیں کرونا وائرس کے بارے میں جو کہ عام عوام کی جو ہے وہ میں دور کرنا چاہوں گا اس میں یہ بنیادی سوال ہے کہ آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اگر ہمیں کرونا ہو جائے تو کیا اسے ہماری موت واقع ہو جائے گی تو اس کا میں جواب دیتا چلوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کرونا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی موت بلکل بھی واقع نہیں ہوگی کرونا کا جو موتیلٹی ریٹ ہے یعنی جو شرعہ اموات ہے وہ دو سے تین فیصد ہے اور ایسے لوگ جن کا قوت مدافیت کا نظام بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے وہ ان کے اندر یہ ایک عام نزل فلو کی طرح بہیو کرے گا اور خود بخود جو ہے وہ تقریباً چودہ دنوں کے اندر بیماری ریزولف ہو جاتی ہے زیادہ مسئلہ زیادہ عمر کے افراد ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جن کے اندر قوت مدافیت جن کی کم ہے کسی مرض کی وجہ سے ان میں زیادہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بیماری یہ کاؤس کرتا ہے اور پھیپڑوں کو انوالو کرتا ہے جس کی وجہ سے سانس رک جاتا ہے اور وینٹی لیٹر یعنی کہ مسنوی سانس کی مشین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جو کہ حالت تشویشناک ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے اسے تو عام ہیلڈی انڈویجولز کے اندر یہ خود بخود ریزولو کر جاتا ہے تو یہ اپنی جو آپ کی مسکنسپشن ہے کہ ہم ایسے مر جائیں گے یہ میں کلیر کرنا چاہوں گا دوسرا اس کے حوالے سے کوئی ایسی ویکسین یا انٹیڈوڈ ابھی تک ڈیویلپ نہیں ہوئی جو کہ اس کا ختمی علاج ہو یا اس کی کوئی ختمی ویکسین ہو یا ڈیفرنٹ انٹی وائرل ڈرگز ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں وائرسز کے اندر اس کے لئے ابھی تک کوئی ایسی انٹی وائرل دوائی بھی کوئی موجود نہیں ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسے ختمی نتائج یا کوئی ایوڈنس ہے کوئی چیز یا کوئی دوائی اس کے لئے انٹیڈوڈ یا اس کے علاج کے طور پر کام کرتی ہو اور ابھی تک اس کی کوئی ویکسین بھی جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے جی ناظرین کرونا وائرس کیا ہے اور یہ کس طرح پھیلتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں اور اس کے بارے میں کیا مسکنسپشنز ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی تو اب بات کرتے ہیں جو کہ سب سے ضروری بات ہے اور انتائی اہم ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے پریونچن ایس بیٹر دن کیور یہ فکرہ آپ وقوبی اس سے واقف ہوں گے تو پریونچن کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ اس کو جو ہے ہم بلکل ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کچھ پریونٹیو میجرز ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے نمبر ایک جو ماسک کے حوالے سے جو ہے وہ بھی میں چیزیں کلئر کر دوں ماسک کی ہر بندے کو ضرورت نہیں ہے عام عوام میں ماسک کی اتنی ضرورت نہیں ہے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کو نزلہ زکام یا کھانسی ہے یا فلو ہے یا کوئی بھی ایسے کوئی علامات جن کے اندر ظاہر ہو کہ نزلہ زکام ہونا یا بخار ہونا یا کھانسی ہونا یا سانس میں رکاوٹ ہونا ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہنے اور ماسک کی ذریعے سے یہ ہوگا کہ ان سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا زیادہ ضرورت جو ہے وہ ماسک کی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو جیسے کہ ڈاکٹرز نرسز یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو کہ ڈائریکلی ان کانٹیکٹ آئیں گے ان پیشنٹ سے ان کو زیادہ ضرورت رہتی ہے عام عوام میں ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کسی کو نزلہ زکام خانسی یا ایسی علامات ہیں تو ان کے لئے ماسک پہننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ارد گرد میں یا بڑے بزرگ جو ہیں افراد جن کی قوت مدافعیت کم ہے ان کو نائنفیکشن کاؤز کریں تو یہ ماسک کے حوالے سے جو ہے یہ میں بات کرنا چاہتا تھا جو کہ میں نے کلیر کر دی اور دور سے نمبر پر اس میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ آپ بھار بھار دھوئیں عام سادہ سابون کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ہر دو گھنٹے بعد جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں مختلف اشیاء کے اوپر یہ وائرس موجود ہو سکتا ہے جو کہ پہلے ہم نے بات کی آٹھ سے دس گھنٹے تک یہ موجود رہتا ہے ہینڈلز پہ ڈور نوبز پہ ڈیفرنٹ سرفیس پہ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ لیپ ٹاپ پہ ٹیبل وغیرہ پہ یا باہر آپ اگر کہیں جاتے ہیں کوئی انٹریکشن ہوتا ہے یا کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان سرفیس سے یہ آپ کے ہاتھوں پہ بھی آ سکتا ہے تو اس میں ہینڈ واشنگ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سینٹائزرز کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی جو ہیں وہ جراسیم کو کل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ سینٹائزرز بھی اویلیبل نہیں ہوں تو سادہ سوپ ہے یا عام سابون ہے اسے بھی آپ جو ہے حد دو گھنٹے کے بعد ہاتھ دھو سکتے ہیں یا اگر آپ ایسے کسی سیفیسس کو یا ایسی اشیاء کو ہاتھ لگایا ہے آپ نے یا ان کو یوز کیا ہے تو دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو دھو سکتے ہیں اپنے ہاتھ وغیرہ کو کوشش کریں کہ اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں تو اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ عام روٹین کے اندر اب یوز کریں کیونکہ عام روٹین میں عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ اپنے مو کو ہاتھ لگائیں یا ناک کو ہاتھ لگائیں یا آنکھوں کو ہاتھ لگائیں تو اس سے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ یہ آپ کے جسم کے اندر انٹر ہو جائیں بہتر ہے کہ آپ اگر الٹا ہاتھ اپنا استعمال کریں اور جو لیفٹ ہینڈڈ ہیں وہ رائٹ ہینڈ استعمال کریں دور نوپس کو دروازے کھولنے کے لیے یا کوئی بھی ایکٹیوٹی یا کام کرنے کے لیے یا گھر سے باہر آپ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تاکہ جو آپ کا جو ڈومینٹ ہینڈ ہے وہ سیو رہے اور اگر آپ غلطی سے جو ہے غیر دانستہ طور پہ ہاتھ لگا بھی لیتے ہیں چہرے پہ یا کسی اور جگہ پہ تو وائرس آپ کے جسم کے اندر ٹرانسفر نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر وائرس کی تسخیص ہو جاتی ہے یا اگر ایسی علامات آپ کے اندر آ جاتی ہیں یا گھر میں کسی فرد کو آ جاتی ہیں تو اس فرد کو جو ہے وہ آپ الیدہ رکھیں اور ماسک دیں اس کو کہ وہ ماسک پہنیں اور گھر میں ایک الیدہ سیپریٹ روم میں جو ہے وہ رہیں اور کوشش کریں کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ سیلف آئیسولیٹ یا سیلف کارنٹین کر لیں سیلف آئیسولیٹ یا سیلف کارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے باہر نہیں جانا تاکہ آپ سے یہ وائرس جو ہے وہ عام عوام کے اندر یا ایسے بڑے بزرگوں کے تک نہ پہنچے جن کی قوت مدافیت کم ہے کیونکہ ان کے اندر یہ موت کی وجہ بن سکتا ہے تو گھر میں رکنے کا مقصد سیلف کارنٹین یا سیلف آئیسولیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ سے یہ وائرس آگے نہ پہنچے اور کم از کم چودہ دن کے لئے آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر پر ہی رکھنا پڑے گا خود کو آئیسولیٹ رکھنا پڑے گا اگر طبیعت بہت زیادہ انتخائی خراب ہوتی ہے یا سانس رکھنے کی نویت تک آ جاتا ہے تو تب ہی انتخائی امرجنسی کی صورت میں ہسپتال کا رخ کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں ہی پینڈال کے ذریعے جو ہے وہ جو بھی علامات ظاہر ہو رہی ہیں بخار وغیرہ اس کے لئے دوائی لی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ کے نمبرز ہیں جو آپ سے شیئر کر دی گئے ان پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود کو آئیسولیٹ کر لینا ہے کوشش کرنے کہ گھروں کے اندر رہیں بزاروں میں اور سوشل گیدرنگز کو اور مالز میں اور ادھر ادھر شادی کے فنکشنز کوئی بھی چیزیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز آپ ساری تمام ڈیلے کر دیں اور سوشل ڈسٹنسنگ ایک ٹرم جسے کہتے ہیں کہ دوسرے سے فاصلہ رکھیں مسافہ نہ کریں سلام نہ کریں دوسرے سے کانٹیکٹ میں مت آئیں فاصلہ رکھیں اور میل ملاب سے اچناب کریں تاکہ یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ ہم لوگوں کے جو ہے وہ انسانوں سے دور ہی رہے اور بیچ میں گھل ملنے سے بھی جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ آپ بچائیں تاکہ جو ہے وہ آپ اس چیز سے سیف رہیں دی ناظرین احتیاطی تدبیر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اس میں آپ پانی کا بقائدگی سے استعمال کریں اور ہر دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پانی استعمال کریں اور اپنی باڈی کو جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رکھیں اور بار بار پانی پینے ہر دو گھنٹے کے بعد اور اس کے علاوہ اس میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی خانسی وغیر آتی ہے یا چھینک وغیر آتی ہے تو موہ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے یا ادھر ادھر چھینکنے یا خانسنے کی بجائے اپنی سلیو کے اندر اس طرح خانسی کریں یا چھینک ماریں تاکہ جو ہے وائرس جو ہے وہ ہوا کے اندر ڈرپلیٹس کی فارم میں مولک نہ ہو اور کرونا وائرس کی جو ہے پھلاو کو رکا جا سکے تو جی ناظرین یہ تھی تمام احتیاطی تدبیر جو آپ نے اختیار کرنی ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے خود کو محفوظ رکھیں اپنے ادگرد بھی سب تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں اور اللہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس مشکت وقت میں سے نکالے آمین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی مفید معلومات شیئر کی ناظرین آپ سے کزارش ہے کہ اپنے گھروں میں موجود رہیں اور ان تمام ہدایات پر مکمل عمل کریں ناظرین یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز مارچ دو ہزار بیس اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے انسٹراغرام ایکاؤنٹ ایڈ دی ریڈ تحریک دعوت فقر ڈاٹ اوفیشل پہ میسج کریں انشاءاللہ اگلے ماہ تحریک دعوت فقر نیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے محمد سحیب مان سروری قادری کو اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے گا نعرہ فقر تحریک دعوت فقر موسیقی